موسیقی سریمت بھاگبت مہا پران میں اٹھارے ہجار شلوک تین سو پیتیس ادھائے اور بارہ سکندھ ہیں پرثم سکندھ کے پرثم ادھائے کے پرثم شلوک میں سری بھیاشی مہاراج نے منگلہ چنڑ کرتے ہوئے اپنے آرادھے کا دھیان کیا ابھی آپ نے تین شلوک سنے پرارم کے پرثم شلوک میں منگلہ چنڑ کرتے ہوئے ہری کا دھیان کیا دوسرے شلوک میں انوندھ چتشٹے کا نیروپن کیا کس گرنٹھ کا وشے کیا ہے اس گرنٹھ کے اس رمان کا ادھیکاری پاتر کون ہے اس کے دونتھ سے ہمارا سممندھ کیا ہے اور اس گرنٹھ کے اس رمان سے ہمارا ادھیکاری پریوجن کیا ہے بسیش چادہ کاریچہ سممندھش پریوجنم یہ چاروں باتیں دوتی شلوک میں بیاج جی نے سپشٹ کی اور تیسرے شلوک میں گرنٹھ کے ایک دب عمرت کے شروع میں پی اپدارتھ بتلایا کہ اس کو کیول کانوں سے سنو نہیں ابھی تو کرن پٹوں سے اس عمرت کا پان کرو یہ رسمیں پھل ہے تو پرتھم شلوک میں کم دھے یم کس کا دھیان کریں دوسرے شلوک میں کم گے یم کس کو گاویں تیسرے شلوک میں کم پے یم کیا پیئیں تو تینوں شلوکوں میں دھے گے اور پے بیاج جی مہاراج بتلا رہے ہیں تو سب سے پہلے جھان کرتے ہوئے ست्यم پرم دھیم ہی ہم پرم ست्य کا جھان کرتے ہیں اب وہ پرم ست्य کون ہے برندابن میں بیٹھ کے آپ بھاگوات کا ارثہ شربن کر رہے ہیں اور برندابن کے ایک ماتر دھے گو بند ہے کرشن کا نہیا ہے اس لئے یہاں پر تو ہم اس منگلہ چڑھ کی بیاکھیا کرشن پر ہی کرتے ہیں کہ بیاج جی مہاراج نے سریمت بھاگوات میں بھی سب سے پرثم اس لوک میں کرشن کا نہیا کا ہی دھیان کیا ہے کیسے کیا ہے انہی اس منگلہ چڑھ کے آچاریوں نے سینکڑوں ارث کیا کیول بھنسی دھر سوامی پاد نے ہی سوا سوارج کر دیا اس لئے یہ بڑا ہی عدبت اور مار میں کیا منگلہ چرن ہے تو ستیم پرم دھیمہی ستیم سچیدانند سوروپم پرم پرمیسورم دھیمہی دھیمہی دھیمہ ہم سچیدانند سوروپ سری کشن کا نہیا کا سم مل کر کے دھیان کرتے ہیں وہ کشن کا نہیا کیسے ہیں یہ بھرم ستر ہے بھرم ستر کا پرثم ستر ہے اور دوسرا ستر ہے تو بھاگبت کے اس دھتی ستر سے ہی اس گرند کا سبھارم کیا بھگبان سری کشن کا نہیا کیسے ہیں جو پرماتما اجنما ہے اور اجنما ہوتے ہوئے بھی جن کا بسودیو جی کے پتر کے روپ میں جنم ہوا بسودیو کے لالا بنے ایسے سری کشن کا نہیا جنما اجنما انادی ہوتے ہوئے بھی جو لیلا کرنے کے لیے بھگتوں کا پرطران کرنے کے لیے بسودیو کے لالا بن کے مطورہ میں پرگٹ رہے ہیں اس کے بعد کیا کیا ہے بولے انویا دیتر تہا انو پشیات آیا اگچھت جو پیدا ہوتے ہی بھاگ لیے کتر اگچھت کہاں گئے تھے بولے اتر تہا اتر تر گوکلے انوگا جنم تو لیا مطورہ کی جیل گھانے میں اور جنم لیتے ہی بھاگ کر کے آگئے گوکل دھام میں پھر کیا کیے چار تھے سوہے کیا سوارا پھلے سب سے بڑی کچھلتا تو یہ ہے کہ ماما جی کے جیل گھانے میں جنم لے کے بھاگے آئے اور ماما جی کو بھنگ بھی نہیں پڑھنے دی پتہ بھی نہیں چلنے دیا سب کو سولا دیا ارثیسو ابھیجیا ارثیسو کنس بنچنا دیشو ابھیجیا کشنا کسلا ماما جی کو پاگل بنا کے سلا کر کے سب پر مایا چلا کر کے اور مطورہ سے گوکل بھاگے آئے ایسے پرم کسلا ہیں کے شب اور برندابن میں آ کر کے برج بھومی گوکل میں آ کر کے سوراٹ سویسو گوپیسو راجتے سوبھتے ایتی سوراٹ جو اپنے گوپی گوالوں کے بیچ میں گوکل میں آ کر کے بھوشت ہوگے سوسوبت ہوگے ایسے شریع کرشتر موسیقا موسیقا موسیقی